آپ پیدا ہو رہے ہیں بچے اور بھی پیدا ہوتے ہیں آپ بھی پیدا ہو رہے ہیں آج بارہ ربیو الاول ہے اپیر کی صبح ہوئے چار بچ کر بیس منٹ ہو رہے ہیں اور ہندوستانی کیلنڈر کے لحاظ سے چھے سو اٹھائیس بکرمی ہے جو آج کل کچھ دو حضر بائیس سو سے کچھ اوپر جا رہا ہے چھے سو اٹھائیس بکرمی ہے اور یکم جیٹ ہے اور انگریزی کی بائیس اپریل ہے اور پانچ سو اکتر عیسوی ہے اور عربی کا مہینہ ربیو الاول ہے اور تاریخ بارہ ہے اور پیر کا دن ہے شروع ہو چکا ہے پیر کی صبح صادق کا وقت ہے جو چار بچ کے بیس منٹ بنتا ہے بائیس اپریل کو مکہ میں صبح صادق کا ٹائم بنتا ہے چار بچ کر بیس منٹ ہے اس لئے میں ساٹھ ٹائم بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی بارہ ربیو الاول یکم جیٹھ پیر کی صبح کو چار بچ کر بیس منٹ پر پیدا ہوئے ایک نے مجھ سے سوال کیا اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں تو یہ چار بچ کر بیس منٹ پر کیسے پتا چلا تو میں نے کہا ایسے پتا چلا کہ میں نے مکہ میں جا کر صبح صادق کا وقت دیکھا کہ صبح صادق مکہ میں بائیس اپریل کو کب ہوتی ہے تو وہ چار بچ کر بیس منٹ پر ہوتی ہے تریسٹھ سال چار دن آپ کی عمر ہے چاند کے مہینوں کے لحاظ سے ایک آسٹھ سال ایک مہینہ اور بیس دن آپ کی عمر ہے انگریزی مہینوں کے لحاظ سے بائیس ہزار تین سو تیس دن اور چھے گھنٹے یہ آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے تئیس برس نبوت کا ظہور آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن ظہور ہے نبوت کم ملی ہے نبوت کم ملی ہے ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے جواب تھا چالیس سال کے عمر اور زیادہ تفصیل ہو تو چالیس سال چھے مہینے دس دن دسوں دن پورا ہوا تھا اور اکیس کی رات تھی اور پیر کی رات تھی اور رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر میں اللہ نے جبریل کو آپ کے اوپر اتارا لیکن آپ نے کیا جواب دیا جواب یہ تھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے ابو حریرہ چالیس سال کے عمر میں یہ جواب ہے اچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تو اب جواب کیا ہے ابو حریرہ ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا آدم کا پتلا وَإِنَّ آدَم بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدْ كُنْتُ نَبِيًّا وَإِنَّ آدَم بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدْ تِرمزی کی روایت ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میرا راو میرے سر پر نبوت کا تاج سجا چکا تھا بچے روز پیدا ہوتے ہیں آپ کی دائی ہیں ان کا نام ہے شفا بنت عمر وہ آپ کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کا آپ کی ماں کے ساتھ موجود ہیں اور صبح چار بچ کر بیس منٹ پر ادھر دنیا کا اندھیرہ دور ہو رہا ہے ادھر دلوں کے اندھیرے دور ہونے کے لیے سورج کا طلوع ہو رہا ہے آپ پیدا ہوتے ہیں تو دائی حیران ہے دائی حیران ہے چونکہ جب بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کا سارا جسم گندگی سے بھرا ہوتا ہے تو لیکن جیسے جیسے بچہ باہر آ رہا ہے وہ پاک صاف خوشبودار باہر آ رہا ہے تو شفا کے ہاتھ میں پہلا بچہ نہیں آ رہا اس کے ہاتھ میں سیکڑوں بچے پیدا ہوئے ہیں لیکن اس بچے کو دے کر شفا پہ حیبت تاری ہوتی ہے کہ اس بچے کو اندر دھلا کس نے دیا اور خوشبو کس نے لگائی پھر اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا ناف اور ماں کی آنٹ جڑی ہوتی ہے جڑی ہوتی ہے اس کو باہر کینچی سے کٹا جاتا ہے تو وہ دائی دیکھتی ہے کہ بچے کی ناف اور ماں کی آنٹ کٹی ہوئی ہے باہر کٹنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک اور حیرت کی بات تیسری حیرت کی بات جب بچہ سارا باہر آتا ہے تو دیکھتی ہے دائی کہ بچے کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا ہے تو وہ حیران ہو کر بچے کو دیکھتی ہے کہ ایک ذرہ برابر گندگی کا نشان نہیں الٹا خوشبو میں کر رہی ہے خوشبو ہے اور ناف کٹا خوبصورت کوئی کٹنے کا نشان کوئی نہیں کٹنے کا تو نشان ہوتا ہے کوئی کٹنے کا نشان نہیں ہے خوبصورت ناف ہے اور خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہے لہٰذا وہ خود کہتی ہیں آمنہ تیرا بیٹا کیسا ہے آمنہ بھی بچے کو دیکھتی ہے یہ بچہ کیسا ہے تو وہ بچے کو ماں کے پہلوں میں لٹایا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہو تو ماں کے پہلوں میں لٹاتے ہیں تو دائی آئی اور بچے کو لیا اور کپڑے اس کو لپیٹ کر ماں کے پہلو میں لٹایا اس بچے کی عمر پندرہ سے بیس منٹ ہے وہ یوں پڑا ہوا ہے دائی پیچھے ہٹتی ہے ماں بچے کو دیکھتی ہے تو ایک دم یوں پڑے پڑے اس بچے نے پوری طاقت سے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے جیسے مرد پورا سجدے میں جاتا ہے پورا سجدہ تو دائی بھی ڈر گئی اور ماں بھی ڈر گئی کہ یہ کیا ہو لمبا سجدہ سجدے کے بعد اس ماں بچے نے یوں سر اٹھایا پورا سر ایسے اٹھا لیا اور ہاتھوں کا سہارا دے لیا اور سر یوں کیا اور الٹے ہاتھ پر ساری ٹیک لگا کے سیدھے ہاتھ کو یوں بلند کیا اور شہادت کے انگلی ایسے اٹھائی جب اس بچے نے شہادت کے انگلی کو یہاں کیا تو حضرت آونہ پر ساری کائنات روشن ہو گئی ساری دنیا نور پر بن گئی نام تو تم نے بڑا اچھا رکھا ہے نور پر کام سارے ظلمت والے ساری دنیا میں نور بھیل گیا اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے ایران کے محل دیکھے اور روم کے محل دیکھے اور حیرہ کے محل دیکھے تو خوف چھا گیا بچے تو ایسے نہیں کرتے اچھا پھر عرب میں یہ دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا اچھا تو انہوں نے کہا جلدی سے ہانڈی ڈالو ہانڈی بچے پر ہانڈی رکھتے تھے ہانڈی اُلٹی ایک بنی ہوتی تھی اس میں سراخ ہوتے تھے سراخ ہوتے تھے تاکہ اس میں سے ہوا آتی رہے تو بچے اوپر فورا ہانڈی ڈالتے تھے یہ ان کی ایک رسم تھی کیوں کرتے تھے یہ میں نے کہیں نہیں پڑا لیکن اوپر ہانڈی ڈالی جاتی تھے تو جلدی سے جلدی سے حضرت شفا یہ عبد الرحمان بن عوف کی والدہ ہیں بعد میں مسلمان ہوئی انہوں نے آ کر اوپر ہانڈی ڈالی جب وہ پیچھے ہٹیں تو ٹھک کی آواز آئی اور ہانڈی کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک روڑا ادھر گرے گا ایک ادھر گرے گا اللہ نے کہا میرے نبی سے ہٹاؤ اس رسم کو یہ تو رسمیں مٹانے آیا ہے اب ماں نے اٹھا کے بچے کو گود میں لیا کہ اوہ ڈری سہمی ہوئی دونوں حیران پریشان نظارے دیکھ رہے ہیں بچے کو گود میں لیا تو اللہ کی تیسری قدرت ظاہر ہوئی ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک دھند اندر آئی جیسے ہمارے سردیوں میں دھند ہوتی ہے تو دو فٹ کے فاصلے پہ نظر کچھ نہیں آتا سارے کمرے میں دھند پھیل گئی اور گود میں وہ دھند بہت گہری ہو گئی اور دھند کے اندر حضرت آمنا بچے کو دیکھنے سے آجز ہو گئی بچہ نظر نہیں آرہا تو اس دھند کے اندر سے آواز آئی بڑی گرجدار توفو بہی مشارق الارد و مغاربہا لیعرفو بسمہی و نعتہی و سورتہی اس بچے کو مشرق پھرا دو مغرب پھرا دو شمال پھرا دو جنوب پھرا دو تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے یہ ہے جس کی تفیل یہ کارخانہ بنایا گیا یہ ہے بارات کا دلہا یہ ہے سبب کائنات یہ ہے دو جہان کا سردار یہ ہے جس کے پیچھے چلو گے تو نجات پاؤ گے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے یہ کا آواز آئی اور کیا آواز آئی اسے مشرق مغرب پھراو شمال جنوب پھراو ساری کائنات کو بتاؤ یہی ہے تمہیں اللہ سے ملانے والا اسے پہچانو یہی ہے تمہیں جنت تک پہنچانے والا اسے پہچانو یہی ہے تمہیں دنیا کی عزتوں تک لے جانے والا اسے پہچانو یہی ہے یہی ہے تمہیں اللہ کی رضا کا پروانہ دلانے والا اس کے غلام بنو یہی ہے تمہیں دنیا کے دکھوں سے بچانے والا اللہ کی اس کے غلام بنو یہی ہے تمہیں جہنم سے بچانے والا اس کے غلام بنو یہ جنت کا تعلہ بن کر آیا ہے اور یہ جہنم کا تعلہ بن کر آیا ہے اور جنت کی چابی بن کر آیا ہے یہ ذلتوں کے لیے تعلہ ہے اور عزتوں کے لیے چابی ہے اس کے پیچھے چلو آواز آ رہی ہے اور ایک پرس کے ساتھ دوسری آواز آئی اور وہ کیا آئی دے دو دے دو اسے دے دو آدم کے اخلاق دو شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو صالح کی فصاحت دو لوت کی حکمت دو یعقوب کی بشارت دو اسحاق کی رضا دو یوسف کا حسن و جمال دو یوشہ یوسف کا جمال دو اور موسیٰ کا جلال دو اور یوشہ کا جہاد دو اور دانیال کی محبت دو اور علیاس کا وقار دو اور دعوت کی شیرین زبان دو اور عیوب کا سابر دل دو اور یونس کی اطاعت دو اور یحییٰ کی عصمت دو اور عیسیٰ کا زہد دو اور تمام نبیوں کو جو ہم نے دیا اس بچے کو دے دیا جائے موسیقید